بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے آخرٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذہبان عرفان امتیاز آج ایک بہت ہی اہم خبر لے کے سامنے آیا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ یونیٹڈ عرب امارات متعدہ عرب امارات کے جانب سے جو ہے ایک اہم مشن لانچ کیا گیا ہے اور ایسا مشن لانچ کیا گیا ہے کہ اسلامی ممالک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے یو اے ای نے اور دنیا کی فورڈ جو کانٹریز ہیں دوبئی اس میں شامل ہو گیا ہے جس میں امریکہ ہے اور جیپین ہے چائنہ ہے جو باقی کانٹریز جس طرح کے انہوں نے مشن کیے اس میں جو متعدہ عرب امارات ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے اس نے بھی ایک ایسا انشیٹیو لیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے دوبئی نے یونیٹی راب امارات نے ابھی ایک مشن لانچ کیا ہے اس کے صدر جو ہے اور یو اے ای کے صدر اور دوبئی کے حکمان چیک محمد بن راشد نے یہ اعلان کیا ہے کہ رور راشد سپیس ایکس کے نام سے ان کی جانب سے ایک جو راکٹ ہے وہ خلا میں بیٹیا گیا ہے اس راکٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو لینڈ کرنے والے ہیں چاند کے سرزمین پہ جی بے کل یو اے ای کی جانب سے یہ انشیٹیو لیا گیا ہے کہ راکٹ کو خلا میں بیجا جا رہا ہے اس راکٹ کا نام دیا گیا ہے رور راشد سپیس کے نام سے اور وہ چاند کے اوپر لینڈ کرے گا اور وہاں سے جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ریسرچ کی جائیں گی اور میں مزید اس کی جو کمبینیشن سے اس طبال سے بات کروں کہ اس میں کیا کیا مزید شامل ہے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ امریکی ریاست فلوریڈا سے اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو رور راشد سپیس ہے دبائی کا اس کے ساتھ جاپانی کمپنی آئی سپیس کا لینڈر بھی موجود ہے اور جو کہ چاند کی سطح پر اس کے ساتھ پہنچے گا اور وہاں سے چاند کی زمین کو اس کی گرد کو اٹھائے گا جس کو جو جاپانی ہیں وہ اس کی جو ہے وہ تحقیق کے لیے استعمال کریں گے چاند کی جو مٹی ہے چاند کا جو گرد ہے دونوں ایک اٹھے بیجے جا رہے ہیں لیکن ان کا صرف لینڈر موجود ہے اور دبائی کا یا یو ای کا جو ہے وہ سپیس راکٹ ہے جو کرو راشد کے نام سے ہے اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ یہ جب لانچ کیا گیا اس کے ٹھیک پہ انتیس منٹ کے بعد جو ہے اس راکٹ نے زمین کو چھوڑا اور وہ خلا کی طرف موو ہو چکا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے یہ پانچ مائنوں کے بعد جو ہے چاند کی زمین تک پہنچے گا چاند کی سرزمین تک پہنچے گا اگر پہنچ پائے اللہ کرے کامیاب آپریشن رہے اور یہ کامیاب مشن رہے جو کہ مسلمانوں کے لیے باعث سے فخر رہے اور پہلی بار یو ای نے یہ انیشیٹیو لیا ہے ایک ایسے اسلامی ملک نے جو کہ مسلمانوں کے لیے سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بن رہے ہیں میں اب بتایا چلوں کہ اس کے پہلے جو ہے یو ای نے ایک مشن جو ہے وہ مریخ پر بہی چکا ہے یو ای اور یو ای کی جانب سے جو مریخ پر مشن بھیجا گیا تھا وہ بھی کامیاب رہا اللہ کرے یہ مشن بھی کامیاب ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث بنے میں اس کے علاوہ ڈسکس کرتا چلوں کہ جو مشن کامیاب ہو چکے ہیں اب تک وہ ایک تو امریکہ کا ہو چکا ہے اور چائنہ کا ہو چکا ہے دو مشن کامیاب ہوئے جو کہ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور باقی جو ہے بھارت کی جنب سے بھی مشن بھیجا گیا تھا آپ کو یاد رہے لازٹ یئر سمید کے ون تو وہ ناکام رہا پھر اس کے بعد اسرائیل کی جنب سے یہ مشن بھیجا گیا تھا وہ بھی ناکام رہا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یو ای ہمارا اسلامی باہی ملک جو ہے کیا وہ اس مشن میں کامیاب ہو پاتے ہیں اچھا اس مشن میں اور کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس مشن میں جو راور راشر سپیس ہے اس راور راشر سپیس کا جو وزن ہے وہ دس کلو گرام بتایا جا رہا ہے جی بلکل دوربین کی خاصیت رکھیں والے جو وہاں چاند کے سرزمین سے دور سے کیپٹر کر سکیں اور کلیر ایمیج اٹھائی جا سکے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھرمل ایمیج جو ہے وہ بھی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں تو یہ جو ہے چند ایک ڈیویلپمنٹس ہیں جو کہ یو اے ای کی جانب سے کی جا رہی ہیں بڑی خوش آئین بات ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کواریٹی بتایا کہ پانچ یا چھے ماہ کے اندر اندر یہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کیا تو یہ جو یو اے ای کا مشن ہے یہ کامیاب ہو گیا تو چاند کی سرزمین پر یہ پہنچ جائے گا اور یو اے ای کا جو نام ہے وہ بھی بلکہ اس لسٹ میں شامل ہو چکا ہے جو کہ سپیس یا چاند کی سرزمین کے لیے موو کرنے میں جو ملک جو ہے وہ آئی تک اپنے فرائز سے انجام دے چکے ہیں جو اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یو اے ای چاند کی سرزمین پر لینڈ کرنے کے لیے اپنے سپیس راکٹ کو کامیاب ہو پاتا ہے علاقہ مشکل بہت ہے وہاں پہ کیونکہ ایسا انوائرمنٹ ہے خلاق کرنا اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس راکٹ کو سپیس کے اوپر جو چاند کی سرزمین ہے اس کے اوپر لینڈ کرنا تو ہاں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آوہ کا پریشر باقی بہت چاری مشکلات ہوتی ہیں اللہ کرے یو اے ای کا یہی مشن جو ہے کامیاب ہو جائے اور ہمارے لیے بھی فخر کا باعث بنے رو راشر سپیس ایکس جو ہے یو اے ایک نیا نام تاریخ میں شامل ہو اور ایک نئی تاریخ رقم کرے امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی اس کے ساتھ اپنے میزبال حرفانیم کی آج دیجئے اجازت اللہ نگمہ